خلفہ ابازیہ کے مشہور اور عظیم بادشاہ حارون رشید کے دور حکومت میں ایک دولت مند اور صاحب لیاقت تاجر تھا اس کا انتقال ہو گیا اس نے ایک لڑکا ابو الحسن چھوڑا مال و دولت کی کمینہ تھی ابو الحسن نوجوان تھا ایش و اشرت میں پڑ گیا بغداد کے بفکر ہو شامدی چاروں طرف سے اس کے اردگرد جمع ہو گئے ہر روز محفل نگمہ و سرور منقد ہوتی دس بیس دوست دسرخان پر شریکت وام ہوتے اور خوش مزاقی میں وقت گزر جاتا ابو الحسن کی ماں نے بیٹے کو ہر چند سمجھایا لیکن دولت کا نشہ ایسا نہ تھا کہ آسانی سے اتر جاتا بہرحال یہ راگ و رنگ کچھ روز جلتا رہا دولت غتم ہو گئی تو مطلب پرست احباب بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہونے لگے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ابو الحسن بھی یار و مددگار تنہا رہ گیا تو اس وقت اسے ہوش آیا وہ ماں کے قدموں پر گر کر بہت رویا اور اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کیا اور اجازت چاہی کہ دوسرے شہر میں جا کر ملازمت تلاش کرے ماں نے محبت سے بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہنے لگی کہ تمہیں اتدال سے زندگی بسر کرو اور اپنی گزشتہ عادتوں سے آئندہ کے لئے سبق حاصل کرو دے کر کاروبار کے لئے ہدایت کی ابو الحسن نے اپنی پرانی دکان کو سنبھالا اور چونکہ کافی کھا پی چکا تھا اس لئے مینہ سے کام شروع کیا چند روز میں حالات دروست ہو گئے اور آسائش کے ساتھ گزر بسر ہونے لگی لیکن مدت تک دوستوں کے ساتھ کھانے پینے کی وجہ سے تنہا دسترحان پر بیٹھا بہت بار محسوس ہوتا تھا اس لئے ماں کے مشورے سے اس نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ شام دجلہ کے پل پر یا کسی کاروانے اسرائے میں جاتا اور ایک دو موزز صداگروں کو بطور مہمار اپنے گھر بلاتا اعزاز و اکرام سے رکھتا اور دوسرے روز رخصت کر دیتا ایک روز کافی دیر ہو جانے کے بعد ابو الحسن کو موزو مہمان نہ ملا وہ کچھ مغموم خاطر دجلہ کے پل پر کھڑا تھا کہ چند تاجر آتے ہوئے نظر آئے ابو الحسن نے بڑھ کر اسلام کیا اور پوچھا کہاں سے تشریف آوری ہوئی مسافروں نے جو حقیقتن حلیفہ حارون رشید جعفر وزیر اور مسرور غلام تھے انہوں نے کہا ہم مسل کے صداگر ہیں راستے میں دیر ہو گئی اور اب بہر جا رہے ہیں ابو الحسن نے بائیسرار اپنے یہاں چلنے پر مجبور کر دیا اور خوشی خوشی مہمانوں کو لے کر گھر آیا بڑے اترام سے تینوں کو مسنت پر بٹھایا پھر غلام کو کھانے چننے کا حکم دیا حلیفہ جعفر حیران تھے کہ آخری ساری کروئی کا کیا مطلب ہے آخر جعفر نے حلیفہ کے اشارے سے دریافت کیا کہ ہم آپ کس مہربانی اور نوازش کا سبب ضرور معلوم کرنا چاہتے ہیں جو میرا کسی پہلی واقفیت کے آپ نے ہم پر کی ابو الحسن نے نہایت سادگی سے کل قصہ سنا دیا اور کہا کہ صرف اپنی عادت سے مجبور ہوں تنہا کھانا کھایا نہیں جاتا اور بغداد کے دوستوں سے متنفر ہوں اور ان کی صورت تک دیکھنا نہیں چاہتا حلیفہ ابو الحسن کی دلچسپ داستان سن کر بہت مسرور ہوا کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی حلیفہ نے صرف بنید کی تھوڑی سی مقدار پی لی لیکن ابو الحسن برابر جام پر جام چڑھاتا رہا جب سرور میں آیا اور بھی بے تکلف ہو گیا اور اپنے دوستوں گھر کے کسے سناتا رہا حلیفہ حارون رشید اس کی سادہ فطرہ سے بہت خوش ہوا اور جعفر سے کہا کہ میں اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہوں دورانے گفتگو ابو الحسن نے نہائیت لپروائی سے جواب دیا کہ خدا کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے آپ لوگوں کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے میں میری مدد طلب کرنے کی نیت نہیں تھی اتفاقا محلے میں شور ہوا اور ہائے ہو کی آواز آنے لگی ابو الحسن نے احبر کر کہا اے کاش میں ایک دن حلیفہ بغداد ہو جاتا تو اس مسجد کے موزن اور اس کی ٹولی کو ایسی سزا دیتا کہ ان کا مزاج درست کر دیتا اور اپنے مہمانوں کی طرف محاطب ہو کر کہنے لگا آپ یہ شور سن رہے ہو جو باہر سے آ رہے ہیں غالبا موزن اور اس کی جماعت کے آدمی کسی شریف ملازم کو پریشان کر رہے ہیں ان کی عادت ہے کہ راہ چلتے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں برکہ پوش عورتوں سے غیر احلاقی حرکت سے بھی نہیں چکتے غرص سارا محلہ ان سے تنگ ہے لیکن بدماشوں کے خوف سے سب خموش ہیں یہ کہہ کر ابو الحسن اٹھا اور معذرت کر کے قضاء حاجت کے لئے چلا گیا حلیفہ نے جعفر سے کہا میں ابو الحسن کو حلیفہ بنا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے جعفر مسرور ہنسنے لگے اور عرض کیا کہ کیوں غریب کو آپ دیوانہ بناتے ہیں حلیفہ نے کہا نہیں یہ تماشا میں ضرور دیکھوں گا اور پھر اس سے مناسب سلوک کروں گا مسرور نے کسی تیز دوا کا عرق نکال کر شراب میں ملا دیا اور ابو الحسن کی واپسی کا انتظار کرنے لگا کتنے میں وہ آ گیا مسرور نے ایک جام بھر کر پیش کیا اور کہا کہ یہ آپ کا جامع صحت ہے نوش فرمائیے خوش دل ابو الحسن بے تکلف پی گیا تھوڑی دیر میں دوا کا اثر شروع ہوا اور ابو الحسن وہیں آرامدے تکیے پر سر رکھ کر گہری نینس ہو گیا حلیفہ کے امام پر مسرور نے اس کو اٹھا کر کندے پر رکھا اور ہموشی سے شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئے خلوت میں پہنچ کر حارون رشید نے کنیز اور غلاموں کو کٹھا کیا رکم دیا کہ میرا لباس پہنا کر میرے پلنگ پر سلا دو اور صبح کو جس طرح مجھے بیدار کرتے ہو اس کو اٹھاؤ امیر المومنین کہہ کر مخاطب کرو ہر قسم کا عدب و قائدہ اس کے ساتھ برتو اگر یہ انکار کرے تو تاجب کا اظہار کرو کہ امیر المومنین آج کیسی باتیں کرتے ہیں غرض ہر طرح اس کو یقین دلا دو کہ یہ خلیفہ بغداد ہے خابردار کوئی نہ ہسے اور نہ کسی قسم کا کوئی مزاق کرے صاحب نے تعمیل حکم کا اقرار کیا اور ابو الحسن کو لباس بدلوا کر حلیفہ کے حلوت قدر میں لٹا دی اس کے بعد حلیفہ حارون رشید نے جعفر کو مخاطب کر کے کہا کہ کال صبح دربارے عام میں بھی جو کچھ حکم دے تعمیل کی جائے عمرہ وزراء کو ہدایت کر دینا کہ اس کے ساتھ وہی معاملہ برتے جو میرے ساتھ برتا جاتا ہے جعفر ہستا ہوا چلا گیا حلیفہ نے زبیدہ کو بھی کل قصہ سنایا چنانچہ وہ بھی اس لطیفے کو دیکھنے کی بہد مشتاق ہو گئی اس کے بعد حلیفہ نے آرام کیا اور کنیزو کو حکم دیا کہ صبح کو ابو الحسن کو بیدار کرنے سے پہلے مجھے جگہ دینا تاکہ میں اس کا تماشا دیکھ سکوں حلیفہ صبح حارن رشید اٹھ بیٹھا اور زبیدہ کو بھی جگایا پھر دونوں ایسی جگہ چھپ کر بیٹھ گئے جہاں سے ابو الحسن کی سب حرکات دیکھی جا سکتی تھی تجویز کے مطابق چند کنیزیں ابو الحسن کے پاس آئیں اور ایک کنیز نے سرکے میں بھگویا ہوا سپنج اس کی ناک کے قریب کیا ابو الحسن نے گھبرا کر آنکھ کھولی تو کنیزو نے عرض کیا امیر المومنین اٹھئے نماز صبح کو دیر ہو رہی ہے ابو الحسن حیران رہ گیا کہ مجھے امیر المومنین کون کہہ رہا ہے حسین و جمیل عورتیں کون ہیں یہ مرسہ و ذریع بستر کس کا ہے یہ نادر روزگار کمرہ خوب کہاں سے آیا ہے پھر یہ سوچ کر آنکھیں بند کر لیں کہ شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں رات میں نے شراب زیادہ پی لی تھی اسی کا خمار ہے جب ابو الحسن آنکھ بند کر کے سو گیا تو پھر ایک کنیز نے عرض کیا کہ امیر المومنین آج نصیب دشمنہ طبیعت کیسی ہے آپ کو کبھی اتنی دیر آرام فرماتے نہیں دیکھا ابو الحسن نے پھر آنکھیں کھولی اور یہ سمجھ کر کہ خواب نہیں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کنیز سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ میں کون ہوں اس نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں پھر دوسری کنیز کی طرف متوجہ ہو کر بولا ذرا مجھ کو چھیڑ کر دیکھو میں سو تو نہیں رہا ہوں اس کنیز نے ایک زور کی چھٹی ابو الحسن کے گال پر لی اور کہنے لگی آپ تو ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں کنیزوں کا ابو الحسن کو بیدار کرنا ابو الحسن کا گال سرخ ہو گیا وہ گھبرا کر کہنے لگا تم نے تو امیر المومنین کا موہی نوش لیا کنیز نے بڑی مشکل سے ہنسی زبط کی ادھر حلیفہ اور زبیدہ کا یہ حال کہ ہنسے ہنسے دھورے ہو گئے اتنے میں چند کنیزیں موہات دھونے کا سماں لے کر حاضی ہوئیں اور نہایت عدب سے جھکر سلام کیا اور صبح بالخیر یا امیر المومنین کہہ کر آگے بڑی اور موہات دھولایا ابو الحسن موہات دھو کر فارغ ہوا تو مسرور خواجہ سرا داخل ہوا اور نیم کا جھکر سلام پیش کیا اور عرض کیا آج حلیفہ المومنین کے مزاج اقدس کیسے ہیں اور اتنی تخیر کیوں ہو گئی ابو الحسن نے کہا تم کون ہو مسرور نے رونی صورت بنا کر عرض کیا کہ آج کیا بات ہے کہ حضور اپنے غلام مسرور خواجہ سرا کو بھی بھول گئے ہیں ابو الحسن نے پھر پوچھا میں کون ہوں اس نے ارز کیا کہ آپ امیر المومنین المسلمین ہیں بہت دروار میں سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں جعفر در دولت پر حاضر ہے حضور تشریف لے چلیں ابو الحسن نے دل میں خیال کیا کہ رات میں نے حلیفہ بننے کی تمنہ کی تھی غالباً وہ قبول دعا کا وقت تھا اور میں حلیفہ بغداد بن گیا ہوں لباس تبدیل کر کے جس وقت وہ باہر نکلا تو ہر طرف بسم اللہ خلیفہ المسلمین پائندہ باد کا شور ہو گیا ابو الحسن دو غلاموں کے سہارے سب کے سلاموں کا جواب دیتا ہوا دروار کی طرف چلا جس وقت دروار میں پہنچا تمام عمرہ اور آیان سلطنت عدب سے کھڑے ہو گئے جعفر نے سلام کیا اور ایک طرف ہٹ گیا ابو الحسن تخت حلافت پر بیٹھ چکا تو سب اہل دروار بھی اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے جعفر نے کچھ کاغذات متعلقہ امور پیش کیے ابو الحسن نے کہا ان کو رہنے دو پہلے قوتوال شہر کو بلاو چنانچہ قوتوال شہر حاضر ہوا اور ابو الحسن نے حکم دیا کہ فلا محلہ کی مجد کے موزن اور ان کے ہواریوں کو سو سو درے لگا اگر بغداد سے نکال دو اعلان کرا دو کہ جو بدماش اہلیان کی پریشانی کا موجب ہوں گے ان کے ساتھ یہی سلو کیا جائے گا چنانچہ اسی وقت حکم کی تعمیل ہوئی اس کے بعد حکم دیا کہ اسی محلے میں ایک شخص ابو الحسن رہتا ہے اس کے والدہ کو ایک ہزار اشرفیاں دے دو اس حکم کی بھی تعمیل ہو گئی پھر کچھ کچھ دادخواہوں کے مقدموں کا فیصلہ کیا اور دربار برخواست کر کے محل میں واپس آیا مسرور اس کو کھانے کے کمرے میں لے گیا جہاں دسترحان پر انواع اقسام کی نعمتیں چھنی ہوئی تھی کنیزے ہاتھ دھولانے کا سمان لیے کھڑی تھی ابو الحسن نے ہاتھ دھوئے کھانے کے لیے بیٹھ گیا جو ہی اس نے کھانا شروع کیا نغمہ و سرور کی آوازیں آنے لگی اور چند کنیزے بعد نازو ادا آ کر کھڑی ہو گئیں ابو الحسن ان کو دے کر حیرار ہو رہا تھا سوچتا تھا کہ خدا وندی یہ عالم خواب ہے یہ بیداری پھر کنیزوں سے ان کے نام پوچھے ایک شخ خدا نے کہا مجھے لیلت البدر کہتے ہیں دوسری نے کہا میرا نام نور السبا ہے تیسری نے کہا میں زرد الحیات ہوں ابو الحسن ان کے نام سن کر انگوشتے بدنیدہ رہ گیا پھر کنیزوں کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیا ابھی کچھ ہی کھایا تھا کہ مسرور نے عرض کیا کہ دوسرے کمرے میں تشریف لے چلئے ابو الحسن نے پوچھا کیوں کیا امیر المومنین کو کھانے کی اجازت نہیں ہے یا ان کنیزوں کو میں نے چڑا لیا ہے یہ سن کر مسرور بے اختیار ہو گیا اور بڑے ضبط کے بعد کہا نہیں حضور وہاں دوسرے کھانے چنے ہوئے ہیں ان کو بھی ملاحظہ فرمائیے حریفہ حارون رشید اور زبیدہ چھپے ہوئے یہ ڈراما دیکھ رہے تھے مسرور اور ابو الحسن کی گفتگوس ان کو دونوں کے ہستے ہستے پیٹ میں بل پڑ گئے ابو الحسن مسرور کے ساتھ دوسرے کمرے میں گیا تو وہاں اور بہترین کھانے رکھے تھے وہاں بیٹھ کر کھانا شروع کیا تو تھوڑی دیر بعد مسرور تیسرے کمرے میں لائیا یہاں کی سجاوٹ دے کر ابو الحسن کے اقل و ہوش جواب دے گئے قسم قسم کے بہترین کھانے حاضر ہیں یہاں بیٹھ کر کھانا کھایا اتنے میں چند حسین کنیزیں آلات موسیقی لے آئیں اور گانا شروع کر دیا چند کنیزوں نے جامع شراب بھر بھر کے دینے شروع کر دئے ابو الحسن بڑے لطف سے شراب پیتا رہا اور گانا سنتا رہا عالم سرور میں یہاں بھی عالم سرور میں یہاں بھی ابو الحسن نے گانے والی کنیزوں سے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے وہ کہنے لگیں حضور آج کیا بات ہے اب اپنی کنیزوں کے نام بھی بھول گئے ایک نے بڑھ کر کہا حضور مجھے زندر قلوب کہتے ہیں دوسری نے عرض کیا میرا نام شجعت الدر ہے وہ عرض اس طرح سب نے اپنے اپنے نام بتائے جب نشاہ کافی ہو گیا تو خلیفہ نے کنیز کو اشارہ سے بلایا کہا کہ اب اس کو دوائے بے ہوشی پلا دو چنانچہ ایک جام میں ارکے بے ہوشی ملا کر پلا دی ابو الحسن چند ہی منٹ میں سو گیا حلیفہ ہستا ہوا باہر نکلا اور ابو الحسن کو اس کا سابقہ لباس پہنا کر ایک غلام کے ساتھ اس کے مکان پر پہنچا دیا اور دوسرے روز دربار میں حاضرین سے مسکرا کر ان کو کہنے لگا کہ یہ شخص اپنے محلے کے موزن اور اس کے حواریوں سے تنگ آ کر ایک دن کے لئے حلیفہ بن کر ان کو سزا دینا چاہتا تھا میں نے اس کی خواہش پوری کر دی ابو الحسن بے ہوشی کی حالت میں اپنے مکان پر پہنچا دیا گیا صبح جو آنکھ کھلی تو نقشہ ہی بدلوا تھا پریشان ہو کر پکانے لگا نور السبا شجت البدر لیلت البدر لیکن وہاں ہوتا کوئی تو بولتا ماں بیٹے کی آواز سن کر آئی پوچھنے لگی کہ یہ بیٹا کیا بات ہے ابو الحسن نے اس کی طرف دے کر پوچھا تو کون ہے اور کس کو اپنا بیٹا کہتی ہے ماں نے کہا ابو الحسن تجھے کیا ہو گیا ہے کیا تو اپنی ماں کو بھول گیا ہے ابو الحسن نے غصے میں ماں کی طرف دے کر کہا او مکار بڑیا تہزیب سے گفتگو کر کون ابو الحسن میں امیر المومنین ہوں کیا تو مجھ کو نہیں پہچان سکتی ماں بیچاری نے سمجھا کہ شاید زیادہ شراب پینے سے اس کا دماغ خراب ہو گیا پرو کر سمجھانے لگی بیٹا کیا بکتا ہے اگر کوئی سن لے گا تو مسیبت کھڑی ہو جائے گی ابو الحسن بہت حیران ہوا کہنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے میں ابو الحسن ہی ہوں اور یہ میرا ہی مکان ہے اس کے ماں نے کہا بیٹا فوش میں آ کے بات کر تو کیسے حلیفہ بن سکتا ہے اتنی بے باقی اور وید بی نہ کر خدا حلیفہ کو ہمارے سر پر سلامت رکھے کال ہی تو اس نے ہمارے دشمن موزن کو شہر بدر کرایا ہے اور مجھے ایک ہزار اشرفیاں اناعت فرمائی ہیں یہ بات سن کر ابو الحسن کو پھر جوش آ گیا کہنے لگا میں نے ہی تو اس دشمن موزن کو شہر بدر کرایا ہے اے گستاخ عورت عدب سے بات کر اور میں نے ہی تجھے ہزار اشرفیاں بجوائی تھی پھر بھی میرا امیر المومنین ہونا تسلیم نہیں کرتی اور بے عدبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہے یہ بات سن کر اس کی ماں رونے چلانے لگی شہر میں ہو گئی متصب محلہ نے یہ سمجھ لیا کہ ابو الحسن پاگل ہو گیا اس کو پاگل ہانے میں بند کرا دیا حالات کچھ اس طرح پیش آئے کہ ابو الحسن خود بھی پریشان تھا گزرے ہوئے واقعات کو کبھی اصل سمجھتا اور کبھی خواب خیال کرتا تھا مگر جب اس کو موزن کے سزا اور اشرفیوں کا انام دینا یاد آتا تو اپنے حلیفہ ہونے میں اس کو کوئی شبہ نہ ہوتا ابو الحسن کو پاگل ہانے میں ہفتہ اشرا گزرا تھا کس کی ماں اسے ملنے جلنے کے لیے آئے کہنے لگی بیٹا تو انہیں اتنی مسئبت اٹھائی ہے اب بھی ترے دماغ کی صلاح ہوئی ہے یا نہیں ابو الحسن نے کہا تیرا ہی بیٹا ہوں مجھے کسی طرح اس مسئبت سے نجات دلا دے ماں یہ سن کر ہوش ہوئی اور افسر پاگل ہانا کی منت سماجت کر کے ابو الحسن کو رہا کرا کے گھر واپس لے آئی چند ہفتوں کے بعد وہ اپنی اثر حالت پر لوٹا اور خوب اور خواب دور ہو گیا اور حسب ممول زندگی بسر کرنے لگا وہ اپنی سابقہ عادت کے موافق کسی مسافر کو گھر لاتا اپنے ساتھ کھانا کھلاتا اور اگلے روز صبح کو رخصت کر دیتا ایک روز ممول کے مطابق وہ پل پر کسی مسافر کے اندازار میں تھا کہ تفاقہ خلیفہ مسلی سوداغر کے بیس میں آیا ابو الحسن نے پہچان لیا اور اپنی داستانی مصیبت کو یاد کر کے حکارت کے ساتھ اس سوداغر کی طرف سے مو پھیل لیا اور جی ہی جی میں برا بھلا کہا اس نے تفاق سے حلیفہ نے بھی اس کو پہچان لیا اور پرانے دوستوں کی طرح آواز دے کر اپنی طرح بلایا اور کہنے لگا کہ شاید تم اپنی اس عہد کی وجہ سے نہیں بولتے ہو کہ میں جس مہمان کو ایک دفعہ اپنے گھر لے جاؤں گا دوسری مدویس کی شکل نہ دیکھوں گا لیکن ابو الحسن پھر بھی نہ بولا لیکن حلیفہ بھی کہاں ٹلنے والا تھا کسی نہ کسی طرح باتیں بنا کر اس کو منع ہی لیا اور کہنے لگا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں اس کی تلافی کے لئے تیار ہوں غرض حلیفہ کی شیری زبان سے ابو الحسن نرم ہو گیا اور اپنے تمام واقعات جو اس پر گزرے تھے سنائے حلیفہ کو اس کی داستان سن کر بہت حسی آئے ابو الحسن سوداغر کی اس حرکت پر بہت محتجب ہوا کہنے لگا کہ آپ کو میری داستان پر اظہاریں افسوس کرنا چاہیے تھا نہ کہ آپ الٹا مزاک اڑاتے ہیں اگر یقین نہیں آتا تو دیکھو میری پست پر اب بھی کھوڑوں کے نشان ہیں حلیفہ نے کہا میں اس کی تلافی کر دوں گا اس قسم کی باتیں کرتے کراتے تمام لوگ ابو الحسن کے مکان پر پہنچ گئے اور نصف شب کے قریب کھانا وغیرہ کھانے سے فراغت کے بعد مہنوشی کا دور شروع ہوا حریفہ نے پھر ارکے بہوشی ایک جامعے ملا کر ابو الحسن کو پلایا جسے وہ بے تکلف پی گیا اور تھوڑی دیر میں بہوش ہو گیا حلیفہ نے مسرور سے کہا کہ اس کو محل میں پہنچا دو اور خود بھی محل میں چلا گیا حلیفہ کے حکم سے ابو الحسن کو پھر وہی لباس پہنا کر اسی طرح لٹا دیا گیا صبح کو کنیزوں نے اٹھایا اور اس کیا کہ یا امیر المومنین اٹھئے دیر ہو گئی ابو الحسن نے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو پھر محل میں بایاد دل میں حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرہ ہے پھر خود اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا آج پھر وہی پریشان خواب نظر آیا خدا رہم کرے پہلی مرتبہ تو پاگل ہانے میں بند ہوا کوڑے کھائے آپ کی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ یہ موسری سوداگر شیطان ہے یہاں جادو ہے جب سے کم بہت سے ملاقات ہوئی میں اپنے آپ کو خدا جانے کیا پاتا ہوں کچھ دیر کے بعد پھر ایک کنیز نے عرض کیا امیر المومنین اٹھئے ابو الحسن نے آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ لا جواب سجا ہوا کمرہ تھا اور خوش روک کنیزیں اس نے پھر آنکھیں بند کر لی اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ ابو الحسن ہی ہوں حلیفہ نے اور جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ سب وصفصائے شیطانی ہیں کنیزوں غلاموں نے ہر چند کوشش کی لیکن ابو الحسن نے جھڑک دیا کہ تم کیوں امیر المومنین کہتے ہو میں تو صرف ابو الحسن ہوں کنیزوں نے عرض کیا حضور کیا فرماتے ہیں شاید کوئی برا خواب دیکھا ہے ابو الحسن نے کہا ہاں ایسا برا خواب کس کی پاداش میں اب تک کمر پر کورو کے نشنات ہیں کنیزوں نے ہزار دعائیں دے کر عرض کیا معلوم نہیں آج آپ ایسے گفتگو کر رہے ہیں کل سے اب تک آپ کہیں باہر بھی نہیں گئے پھر خدا جانے کیا فرمارے ہیں خواجہ سراو نے دس بستہ عرض کیا کہ حضور انہیں تو خود تصدیق ہو جائے گی کہ جو کچھ غلام عرض کر رہے ہیں صحیح ہے اتنے میں اور کنیزیں آگئے اور صبح کے دعائیہ گیت بجانے شروع کیے پھر گانا شروع ہوا پھر محفل رکس و سرود گرم ہوئی ابو الحسن جوش میں مکملی بستر سے اٹھا اور کھڑا ہو کر خود بھی ناچنے لگا کبھی غبر آ کر چاروں طرف دیکھتا اور کنیزوں سے پوچھتا کہ میرا امیر المومنین ہونا صحیح ہے یا وہ مار کے نشان جو میری کمر پر پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ سب کچھ میرے خیال میں اسی مسلی صداغر کی نشانی ہے جو دو مرتبہ میرا امتحان ہوا اور دونوں مرتبہ حلیفہ المسلمین بنا کر پاگل کر دیا حلیفہ پردے کے پیچھے سے ابو الحسن کی سب حرکات دیکھ رہا تھا ہنستہ ہوا باہر نکل آیا اور گانے والیاں اقدم ہموش ہو گئے ابو الحسن کی حلیفہ پر نظر پڑی تو پہچان کر آگے بڑھا اور عرض کیا جناب بہت خوب حضور ہی مسل کے صداغر بن کر میری مسئبتوں کا باعث بنے ہوئے اور پھر یہ سمجھ کر کہ یہ حلیفہ کا مزاقتہ عرض کیا کہ یا امیر المومنین اب مجھ کو قید کوڑوں کی برداشت نہیں ہے حلیفہ حارون رشید بہت ہنسا اور ابو الحسن کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ نہیں کہ اب کی تفریح تباہ میں جو پریشانی میں نے اٹھائی ہے اس کو میں ہی جانتا ہوں اور اب اس کے بدلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کریں حارون رشید نے اس کی یہ درخواست منظور کر لی اور اپنے مساہبوں میں نام لکھ دیا اور محل شاہی کے قریب ایک موضوع جگہ رہائش کے لئے بخش دی ابو الحسن کو ایک ہزار اشرفی اسی وقت اناعت فرمائی اور پھر ایک مستقل وظیفہ مقرر کر دیا اشرفیوں کی تھیلی لے کر ابو الحسن گھر پہنچا اور ماں کو سرک کسہ سنایا ماں بہت ہوش ہوئی پھر ابو الحسن اپنی ماں کے ساتھ حلیفہ کے عطا کی ہوئے مکان میں آ گیا ابو الحسن دربار میں حاضر ہوتا اور اپنی دلچسپ باتوں سے حلیفہ کو خوش کر دیتا ایک روز حلیفہ نے زبیدہ سے کہا کہ ابو الحسن محل میں رہتا ہے تو اس کی توجہ نزحت الارواہ کنیز کی طرف زیادہ رہتی ہے اور جہاں تک میں نے اندازہ کیا ہے نزحت الارواہ بھی ابو الحسن کی طرف راغب ہے اگر تمہاری رائے ہو تو ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے زبیدہ نے کہا یا امیر المومنین میرا بھی یہی خیال ہے اور چاہتی ہوں کہ ان دونوں کا عقد کر دیا جائے تو اچھا ہے چنانچہ دوسرے روز حلیفہ نے ابو الحسن کو بلا کر نزحت الارواہ سے نکاح کر دیا ابو الحسن کو حلیفہ نے اور نزحت الارواہ کو ملکہ زبیدہ نے بہت کچھ حدا فرمایا اور وہ دونوں خوش خوش گھر چلے گئے مدد تک دونوں خوب عیش و شرد کی زندگی بسر کرتے رہے دونوں میاں بی بھی بہت فضول خرچ تھے چنانچہ چند ہی ماہ میں دونوں نے مل کر سارا مال و زر اڑا دیا اور حالی ہاتھ رہ گئے جب تنگی بہت پڑی تو ابو الحسن اور نزحت الارواہ نے آپس میں مشورہ کیا اس کے بعد ابو الحسن نے نزحت الارواہ کو ایک سفید چادر اڑا کر لٹا دیا اور تاقید کی کہ کسی کے سامنے بالکل حرکت نہ کرنا اس کے بعد وہ خود روتا پیٹتا حلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بے اختیار حلیفہ کے قدموں میں گر کر کہنے لگا کہ حضور میں تو لوٹ گیا برباد ہو گیا حلیفہ نے پوچھا کیا ہوا جو اس طرح رو رہے ابو الحسن نے کہا حضور کی نزحت الارواہ مر گئی ہے اور میں اس کا ماتن کرنے کو زندہ رہ گیا ہوں حلیفہ نے ابو الحسن کو تسلی دی سب عمرہ وزراء سمجھانے لگے قضاء الہی میں کوئی چارانی صبر کرو پھر حلیفہ نے کہا کہ ایک تھان ذر بفت کا دیا جائے اور ساتھ ایک ہزار شرفیاں عطا فرما کر کہا کہ مرہومہ کے کفن دفن اچھی طرح کرنا ابو الحسن روپیہ اور تھان لے کر خوشی خوشی گھر آیا اور سب مال نزحت الارواہ کو دیا پھر اس کے بعد ابو الحسن خود چادر اوڑ کر لیڑ گیا اور نزحت روتی پیٹتی سر کے بار کھولے ملکہ زبیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئی زبیدہ نے جو ہی اپنی منظور نظر کنیز کو اس حال میں دیکھا تو گھبرا کر پوچھا اری حیرت تو ہے نزحت الارواہ نے رو کر عرض کیا کہ لونڈی کہیں گی نہیں رہی ملکہ نے پوچھا کیا ہوا وہ بولی حضور کا غلام مر گیا مجھے بیار و مددگار چھوڑ گیا ملکہ زبیدہ اس کو عبدیزہ دے کر حیران ہو گئی اور ہم جولی کنیزے رونے لگی اس کے بعد ملکہ نے ایک ہزار اشرفیاں اور تھانے اطلس انایت فرما کر حکم دیا کہ جا کر اس کے کفن دفن کا انتظام کرو نزحت الارواہ سامان اور روپیہ لے کر گھر آئی اور ابو الحسن کو دکھایا اور دونوں خوب ہنسے لیکن یہ خوف بھی تھا کہ دیکھئے کیا ہو حلیفہ دربار سے فارغ ہو کر محل میں تشریف لائے تو زبیدہ نے کہا کہ آج مجھے ابو الحسن کے انتقال کا بہت افسوس ہوا آپ کے دربار میں بہت ہی پسندیدہ ذریف تھا حلیفہ نے کہا نہیں ابو الحسن کا انتقال نہیں ہوا بلکہ تمہاری کنیز نزحت الارواہ بھی چاری مر گئی ہے مجھے اس کی موت کا رنچ ہے زبیدہ نے کہا آپ کو شاید غلط فہمی ہو گئی نزحت نہیں ابو الحسن کا انتقال ہوا ہے حلیفہ نے حیرہ سے کہا زبیدہ تم کیا کہتی ہو ابو الحسن ابھی دربار میں روتا ہوا میرے پاس آیا تو کہہ رہا تھا کہ نزحت کا انتقال ہو گیا ہے چنانچہ میں نے اسے سمانے کفن دفن کے لیے ایک تھان زربفت کا اور ایک ہزار اشرفیاں دی ہیں زبیدہ نے کہا اب میں کیا عرض کروں میری کنیزیں موجود ہیں اب ان سے دریافت کر لیجئے کہ نزحت الارواہ بحال زار آئی اور رو کر کہنے لگی کہ ابو الحسن کا انتقال ہو گیا ہے میں نے اس کو تسلیح دی اور ایک اتلس تھان اور ایک ہزار اشرفیاں مراہم پورے کرنے کے لیے دیئے حلیفہ اور زبیدہ دونوں اپنی زد پر اڑے رہے اور نوبت شرط پر پہنچی اس زمانے میں ملکہ زبیدہ حارون رشید کی ایک کنیز کی طرف زیادہ التفات کی وجہ سے کچھ افسردہ تھی اور حلیفہ کو بھی اس کا احساس تھا جب شرط کا سوال اٹھا تو حلیفہ نے کہا کہ اگر تم جیت گئیں تو میں فلاہ کنیز کو آزاد کر دوں گا اگر میں جیت گیا تو تمہیں میری خلوت میں رہنا پڑے گا زبیدہ نے حجاب اور محبت سے ہارون رشید کی طرف دیکھا اور کہنے لگی پہلی شرط منظور دوسری کے لیے کچھ جوہرات رکھ لیجئے حلیفہ نے کہا غلط دوسری شرط کے لیے میں اپنی سلطنت ہارنے کو تیار ہوں اور زبیدہ نے مسکراتے ہوئے شرط منظور کر لی اور دل کی افسودگی جو کچھ دنوں سے چل رہی تھی نکل گئی حلیفہ نے مسرور کو حکم دیا کہ جا کر دیکھو ابو الحسن کا انتقال ہوا ہے یا نزاحت الارواہ کا مسرور ابو الحسن کے مکان کی طرف روانہ ہوا وہ دونوں میاں بیوی اس انتظار میں اوپر کی مزید سے شاہی مل کے راستے کی طرف دیکھ رہے تھے جب مسرور کو آتے دیکھا تو ابو الحسن نے کہا حلیفہ نے بیجا تم فوراں مدہ بن کر لیٹ شاؤ چنانچہ نزاحت الارواہ چادر اوڑ کر چت لیٹ گئی اور ابو الحسن کے سرحانے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا مسرور اندر آیا اور چند کلماتیں تازیت کہہ کر واپس چلا گیا اور جو کچھ دیکھا تھا حلیفہ اور زبیدہ کے سامنے بیان کر دیا کہ نزاحت الارواہ کی ناش رکھی ہے ابو الحسن بیٹھا ماتم کر رہا زبیدہ نے مسکرا کر کہا میں اس موئے کا اعتبار نہیں کرتی تم نے کچھ اشارہ کر دیا ہوگا میں اپنی کسی کنیز کو بیجتی ہوں وہ دیکھ کر آئے چنانچہ زبیدہ نے زہر الہیات کو حکم دیا کہ جا کر دیکھ کر آزیرت الہیات جب ابو الحسن کے مکان پر پہنچی تو ابو الحسن و زہت الارواہ نے اسے آتا ہوا دیکھا فوراً ابو الحسن کفن اوڑ کر لیٹ گیا اور نزاحت الارواہ سرحانے بیٹھ کر سر پیٹنے لگی کنیز نے اندر جا کر نزاحت الارواہ کو تشفی دی اور جو کچھ دیکھا آکر ارس کر دیا اب خلیفہ اور زبیدہ حیران ہوئے کہ آخر معاملہ کیا ہے چنانچہ دونوں ہی اصل معاملہ دریاد کرنے کے لئے ابو الحسن کے مکان کی طرف چلے ابو الحسن و نزاحت الارواہ نے دیکھا کہ خود خلیفہ اور زبیدہ آ رہے ہیں تو دونوں کفن اوڑ کر لیٹ گئے جب سب اندر آئے تو دیکھا دو مردے پڑے ہیں خلیفہ زبیدہ کو بہت افسوس ہوا ملکہ کہنے لگی ایک تو غریب اپنے شوہر کے رنج و گم میں تھی اس پر آپ نے تحقیقات شروع کر دی وہ حفظہ ہو کر مر گئی حلیفہ نے کہا نزاحت پہلے مر چکی تھی ابو الحسن چونکہ اس کا عاشق تھا شاید اس کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا پھر کہنے لگا افسوس یہ صحیح پتہ نہ چل سکا کہ پہلے کون مرا کم زکم ہماری شرطوں کا تو فیصلہ ہو جاتا اور آپ بھی اگر کوئی صحیح صورتحال بتا دے تو میں ایک ہزار اشرفیوں دوں بطوری نام ابو الحسن یہ سن کر کفن پھینکر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ باندھ کر بولا کہ حضور ایک ہزار اشرفی مجھے انعائد فرما دے میں بتا دوں گا کہ پہلے کون مرا ہے حلیفہ نے زبیدہ کی طرف دیکھ کر کہا دیکھ لو ابو الحسن زندہ ہے شرط میں جیت گیا اتنے میں نزاحت الارواہ بھی کفن اتار کر کھڑی ہو گئی اور نزاحت الارواہ نے ہاتھ باندھ کر حال بیان کیا کہ حضور تنگ دستی سے مجبور ہو کر یہ ترقیب کی تھی حلیفہ اور زبیدہ بہت ہنسے پھر حلیفہ نے کہا کہ زبیدہ میں شرط جیت کیا ہوں تمہیں میرا مطالبہ ماننا پڑے گا زبیدہ نے کہا تو شرط تو میں نے بھی جیتی ہے آپ اہت پورا کریں حارن رشید نے کہا دراصل یہ کم بات دونوں ہی زندہ ہیں اس لئے ہم دونوں نہیں شرط جیتی ہیں میں اپنا حصہ ادا کروں اور تم اپنا حصہ زبیدہ نے مسکرا کر شرم سے سر جھکا لیا پھر حلیفہ نے ابو الحسن اور نزاحت الارواہ کو مزید انام اکرام اتا کیا اور محل سرا کو واپس آ گئے